ملاقات کے بعد ہی دیش کی رانیتک پارٹیوں میں بیان باجی بھی شروع ہو گئی ہے کاؤنگریس نیتا جیرام رمیش نے ون نیشن بن ایلیکشن کا بیروت کرتے ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی پر پرہار کیا تو وہیں بی جی پی نیتا نلیل کوگلی نے ون نیشن بن ایلیکشن کی سرحانہ بھی کیا سونی انہوں نے کیا کچھ کہا موڈی جی کا مقصد کیا ہے ون نیشن نو ایلیکشن ون نیشن نو ایلیکشن وہی تو جاتے ہیں وہی تو چاہ رہے ہیں اسی لیے تو جار ہیں مجھے چار سو سیٹے دیجئے مجھے دو تیہائی بہومت دیجئے میں سمیدان بدلوں سمیدان بدلنے کا ان سے کیا فضاء میرے گا ون نیشن نو ایلیکشن پور راشترپتی جی کووین جی اور ان کی سمیتی نے جو ریکمینڈیشن رکھا ہے وہ سواغت یوگی ہے اس دیش میں 1951 سے کئی سالوں تک ایک ساتھ ہی چناب ہوتے تھے ماننے پردان منتری جی نریندر مودی جی نے بھی تو اس بات کو کئی بار رکھا ہے پھئی ایک ساتھ چناب ہوں گے تو جو پرشاسنک لوگ ہیں جو راجنیتک لوگ ہیں وہ اس چناب کے لئے لگے رہتے ہیں اس کے بعد پانچ سال تک کام کر سکتے ہیں ابھی تو الگ الگ سمید پر چناب ہوتے ہیں تو کھٹ جاتے ہیں پیسے بچتا ہے اور جو نیتیاں ہیں وہ نیتیاں جو ہے بینا کوئی روک کے کیونکہ چناب جب ہوتے ہیں بیچ بیچ میں جیسے پہلے لوگ سباکہ ہو گیا یا بیدان سباکہ اس کے بعد ہوا تو اس پیریڈ میں موڈل کورڈ آف کنڈاک لگ جاتا ہے کئی چیزیں ہوتے ہیں تو یہ ایک سواغت یوگیہ بات ہے اس کا راجنیتی کرن کرن نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہونا چاہیے تو یہ تھی ہماری ون دیشن بن الیکشن سے جوڑی رپورٹ آپ کو کیسے لگیں ہمیں کمیٹ باکس میں جرور لکھیں